بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان انفرنٹینمنٹ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید ویور سزوکی نے بالاخر بولان کیری ڈبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گوڈبائے بول دیا ہے اوفیشلی طور پر بتا دی ہے کہ بولان کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے اوفیشلی طور پر چیسی نمبر بھی شیئر کی ہے آخری بولان کیری ڈبے کا کہ یہ جی اس کا چیسی نمبر ہے ہم نے پہلے آپ کو چار سے پانچ روز پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بولان کی جگہ ایک نئی گاڑی آ رہی ہے سزوکی ایوری اس کی مکمل جو تفصیلات تھیں وہ ہم نے اس ویڈیو میں بتائی تھی اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ بولان کیری ڈبے کو بند کرنے سے یوز مارکیٹ میں کیا اس کی قیمت میں فرق پڑے گا اس ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی اور یہ بھی ساتھ بات کی جائے گی کہ سزوکی ایوری جو اس قیمت میں اب ملے گی جو کہ لانچنگ اس کی پرائیس ہے آنے والے وقتوں میں اس کی پرائیس انکریز ہوگی کہ اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے پاکستان انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے بولان کو پاک سزوکی نے آفیشلی طور پر ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ چند سالوں سے بولان کیری ڈبے کی بندش کی خبریں گردش کر رہی تھی لیکن اب یہ بات فاضح ہو گئی ہے کہ اب آپ کو سڑک پر نیا بولان نظر نہیں آئے گا سوشل میڈیا پر یہ خبر اس وقت عام ہوئی جب اس گاڑی سے متعلق ایک تصویر سامنے آئی جس پر لکھا تھا کہ بائی بائی بولان پیداوار کا اختتام اور آخری چیسز نمبر زیرو ڈبل وان فائی وان سکس نائن وان سزوکی بولان کا سفر اب ختم ہو چکا ہے اور جلد ہی نئی سزوکی ایوری کو اس کے متبادل کے طور پر لائے جائے گا پاکستانی سارفین کے لیے یہ ایک طویل انتظار تھا کیونکہ یہ گاڑی واقعی کافی پرانی ہو چکی تھی جس میں کوئی خاص فیچرز اور سیفٹی میئرز نہیں تھے لوگ اس کو اس لیے خرید رہے تھے کیونکہ چنگان کاروان اور بولان کے لابہ کوئی اور آپشن موجود ہی نہیں تھا سوزوکی بولان کو بہت سادہ اور دہائیوں پرانی شکل اور آرام دے ڈرائیو کی کمی کی وجہ سے شکایات کا ہمیشہ سے ہی سامنا رہا سارفین اس کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے رہے اور ایسا لگتا ہے کہ سوزوکی نے بلاخر اب ان کی بات سن لی ہے سال دوزار اکیس میں توقع کی جاری تھی کہ کمپنی اسے بند کر دے گی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انجیننگ ڈویلپمنٹ بورڈ جو کہ آٹو انڈسٹری کا ریگلویٹری ادارہ ہے نے ہدایت کی تھی کہ تمام کار کمپنیاں ائر بیکس کے ساتھ گاڑیاں اسیمبل کریں تاہم اس وقت کمپنی نے ان افواں کی تردید کی پھر دوزار بائیس میں سوزوکی نے بلان کا ایک ایسی ویرینٹ بھی متعارف کروایا جو بد قسمتی سے بہت کم عرصے تک چلا اور اسی سال بند کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ کون سی گاڑی اس لیجنڈری بلان یا کیری ڈبے کی جگہ لے گی تو اس کا جواب سادہ سا ہے جس کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اور وہ ہے سوزوکی ایوری کمپنی نے لاہور میں ہونے والے آٹو شو میں مقامی سطح پر تیار کی گئی نئی ایوری کی رونمائی کی تھی لیکن لانچ میں مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوتی رہی تاخیر کی وجہ میں ایک تو ال سی کے اجراء پر پبندی تھی اور اس کے علاوہ سی کے ڈی کٹس کی درامت بھی ایک اشیو تھی تاہم یہ تصدیق ہو جکوی ہے کہ کمپنی نئی سوزوکی ایوری کی اکتوبر دوہزار چوبیس کے دوسرے ہفتے میں ابر لانچ کریں گی اب سوال یہ ہے کہ کیا بولان کی پروڈکشن بند ہونے کے بعد جو لوگ اس کو پہلے استعمال کر رہے تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ یوزڈ بولان کی مارکیٹ کیا نیچے آئے گی یا پھر اوپر جائے گی ہونا تو یہی چاہیے کہ بولان کی پروڈکشن بند ہونے کے بعد جو پرانے بولان سڑکوں پر نظر آتے ہیں ان کی قیمت یا مارکیٹ نیچے آئے عالمی مارکیٹ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو گاڑی کچھ سال پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ نئے فیچرز کے ساتھ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی کی مارکیٹ تقریباً تقریباً ہتم بھی ہو جاتی ہے لیکن پاکستانی مارکیٹ اس سے ہٹ کر ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چالیس برس سے پاکستان میں بولان جیسی ایک کمپرو مائز قسم کی گاڑی سڑکوں پر نظر آتی رہی جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی پاکستان میں یوز کارز کی مارکیٹ میں موجود ڈیلرز یہ گرب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے گاڑیوں کی قیمتوں کو نیچے نہیں آنے دینا اور یہی وجہ ہے کہ بولان کی مارکیٹ بھی خراب نہیں ہوگی بولان کی مارکیٹ اوپر جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں اس کٹیگری کی یوز گاڑی موجود نہیں ہے نئی گاڑیاں ضرور ایسی آئی ہیں جو کمرشل بنیادوں پر استعمال ہو سکتی ہیں لیکن استعمال شدہ گاڑیاں بولان کے علاوہ مارکیٹ میں نظر نہیں آتی اس لئے کوئی امکان ہے کہ پروڈکشن بند ہونے کے بعد بھی بولان کی مانگ یوز مارکیٹ میں بڑے گی دنیا میں تو سونے کو سونا کہا جاتا ہے لیکن پاکستان میں مٹی کو سونا کہہ کر بیچا جاتا ہے پاکستان کی آٹو موبیل انڈسٹری کا یہ ایک علمیہ ہے کہ یہاں اوائل سے ہی پاکستانیوں کو غیر میاری پروڈکٹ سیل کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی مجبوری بن گئی سیزوکی کمپنی کی کہ اسے بولان کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایئر بیکس کی وجہ سے ایوری سے بدلنا پڑ رہا ہے تو جن کے پاس جی بولان گاڑی ہے انہیں پریشان ہونے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں یہ گاڑی اپنی مارکٹ ویلیو کم نہیں کرے گی بلکہ بتدریج اس میں اضافہ ہی ہوگا اس کی ایک مثال سیزوکی آلٹو کی صورت میں بھی آتی ہے کہ جب سیزوکی نے اپنی مہران کو بند کیا 2019 میں تو مہران کی جو ویلیو ہے وہ کم نہیں ہوئی تاہم یہاں یہ بات بھی مدنظر رکھیں کہ سیزوکی ایوری جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت مختلف ویرینٹس کے لحاظ سے مختلف ہوگی جو 26 لاکھ سے شروع ہو کر 40 لاکھ روپے تک جائے گی لیکن یہ قیمت طارفی قیمت ہوگی اور جو ہی ایوری کے کچھ یونٹس فروخت ہوئے تو قیمتیں بڑھا دی جائیں گی بلکل اسی طرح جیسے کہ آلٹو مارکٹ میں آئی تو اس کی قیمت خاصی کم تھی اور پھر لوگوں کی دلچسپی جب اس میں بڑی تو قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں ایوری کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی آلٹو کی طرح علمی مارکٹ میں پہلے سے ہی ایک کامیاب گاڑی ہے اور اس کی قیمت بھی ایک دم آلٹو کی طرح ہی شوٹ کرے گی امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی سیزوکی ایوری کی مکمل تفصیلات پر مبنی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان انفرٹینمنٹ کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ